دے دی ہو دوسری اولاد پہلے والی جہدار نے دی ہے اس کی متعاربہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں وہاں نے باپ نے غلط کیا یہ تو ایک حدیث مبارک میں ہے باقیدہ کہ ایک شخص آیا وہ بھی صحابی حضور کے پاس جو مومن آئے گا وہ صحابی ہوگا انہیں کہا حضور میرا ایک بیٹا بڑا فرمہ بردار ہے میں اپنا ایک باغ اس کو دینا چاہتا ہوں آپ اس میں گواہ آپ نے مجھے دیکھو تمہارے جتنے بیٹے ہیں سب کو اتنا باغ دے رہے ہوں اور انہیں کہا نہیں حضور باقیدہ نہیں دے رہا اور انہیں کہا لا اشد لا جو دے نہیں یہ ظلم ہے اور ظلم پہ اللہ کا نبی گواہ نہیں بن سکتا دینا ہے تو سب کو بڑا 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 آج کا حضور حضرت ہم بس دعا کریں اللہ ہمارے ہاتھ دے آج کا لا امی دوسری شادی کرتا ہے وہ چونکہ جوان بھی ہوتی ہے پیار بھی ہوتا ہے وہ پہلی بیوی سب کچھ ختم اس کے حقوق بھی ختم اس کے جہداد بھی ختم اس کا گھر مکان میں وہ سب دوسری بیوی دے جائے اسی طرح اولاب میں کوئی ایک اچھا ہے اس کو دے دیں گے باقی مال لڑکوں کو دے دیں گے لڑکیاں مال اور یہ ہم نے ہمیں شادی کی تھی شادی کرنا الگ بات ہے براست الگ بات ہے تم نے اپنے باپ کی کیوں براست لی ہے اس نے بھی ہماری شادی کی تھی اے بات بہانی ہیں جو ٹھے یعنی نعوذ باللہ اپنی بیٹی بیٹیاں بیوی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اس کی لئے آتا ہے حلاق الرجل على يد اہلہی آدمی اپنے اہل کی وجہ سے حلاق ہوگے جہنم میں جائے گا حلاق الرجل على يد اولاد ہی اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائے گا حلاق الرجل على يد صدی کے ہی اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا